ہندوستان ہندوستان سے لے کر کے فلسطین تک یہ دو مصرے پڑھ لوں آواز کس کو دیں گے طرف دار کون ہے آواز کس کو دیں گے طرف دار کون ہے آواز کس کو دیں گے طرف دار کون ہے اللہ سوائے تیرے مردگار کون ہے اللہ 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 میرے مولاں میرے مولاں میرے مولاں عربان بھائی آواز کس کو دیں گے طرف دار کون ہے آواز کس کو دیں گے طرف دار کون ہے اللہ سوائے تیرے مددگار کون ہے جب تو نہ کرے گا تو کرم کون کرے گا جب تو نہ سنے گا تو میری کون سنے گا اللہ 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 بھائی دوستوں سنبھل والوں دیکھو اگر سننے کا مونڈ ہے تو خدا کی قسم آج سن لو چار مسر ہے یہاں سے لے کر felستین طق پڑھنا ہوں جس سرزمین کے لیے پوری دنیا دعائیں مانگ رہی ہے ولی دعائیں کر رہے ہیں ولیوں کے دربار میں دعائیں ہو رہی مکم بھائی چار مصرے سن لیں اور اگر آپ کے دل تک پہنچے تو پیسے مت دینا خالی ہاتھ اٹھا دینا مجھے ایسا لگے گا آپ نے کروڑوں روپے دی دشمن ہماری ذات مٹانے میں لگے ہیں دشمن ہماری ذات مٹانے میں لگے ہیں کیونکہ سمبت سے اچھا کوئی نہیں جان سکتا اس مصرے کو کیونکہ جب بھی کہیں مقام کربلا جیسا آتا ہے تو سب سے پہلے آگیا ہوتا حسین والے آتے ہیں دشمن ہماری ذات مٹانے میں لگے ہیں لیکن ہم اپنے رب کو منانے میں لگے ہیں لیکن ہم اپنے رب کو منانے میں لگے ہیں لیکن ہم اپنے رب کو منانے میں لگے ہیں کہتے ہیں چیز کر کے فلسطین کے بچے ہم تیرے گھر کو اللہ بچانے میں لگے ہے اللہ 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 کہتے ہیں چیز کر کے فلسطین کے بچے تیرے گھر کو اللہ بچانے میں لگے ہے اللہ 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 دشمن ہماری ذات مٹانے میں لگے ہیں شگل بھائی لیکن ہم اپنے رب کو منانے میں لگے ہیں کہتے ہیں چیز کر کے فلسطین کے بچے ہم تیرے گھر کو اللہ بچانے میں لگے ہیں ہم تیرے گھر کو اللہ بچانے میں لگے ہیں ہم تیرے گھر کو اللہ بچانے میں لگے ہیں مہینہ آیا ہے مہینہ حشکا چل رہا ہے صاحب لاکھوں حاجی مدینہ پہنچے میں اور جو یہاں بیٹھے میں بیٹھے تو یہاں ہیں دل مدینے میں ہے ذرا پہلے مشرا پڑھنے سے پہلے اتنا بتا دیں کہ مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے آج مون سے سنو یاد تم سب کو چھوڑو خالی سنو ظلمتِ وقت میں تنویر بن کے آتی ہیں اچھے خوابوں کی وہ تحبیر بن کے آتی ہیں بیٹھیوں سے جنہیں نفرت ہیں انہیں بتلا دو بیٹیاں باپ کی تخدیر بن کے آتی ہیں بیٹھیوں سے جنہیں نفرت ہیں انہیں بتلا دو حجی بیٹیاں باپ کی تخدیر بن کے آتی ہیں کیونکہ مجھ کو کسی کے ہاتھ سے چھونے نہیں دیا مجھ کو کسی کے ہاتھ سے چھونے نہیں دیا بچپن سے جوانی تلق رونے نہیں دیا قربان جاؤں میں میری پیٹی کی پاتوں پر عاشی پیٹی نے میرا سر کبھی چھکنے نہیں دیا پورے ہندوستان پہ اقراب بھاری پڑ گئی سماج بادی کی اقراب پورے ہندوستان پہ بھاری پڑ گئی زوردہ تعلیہ بجا اس کے لئے جب اللہ اس کو نماز رہے تو ہم کیوں نہ اس کی تعریف کریں آپ سننا میاں درد کیا ہے سینے کا درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں باپ کی غریبی کو پیٹیاں سمجھتی ہیں پسلیاں سمجھتی ہیں درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں اب مہینہ حج کا سب نے ہاتھ اٹھائے پان بھائی بھائی جان سب نے ہاتھ اٹھائے گا ہاں ہاں ہم مدینہ جائیں گے جائیں گے مگر میں کیا چاہتا ہوں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں مگر میں یہ چاہتا ہوں کیا درے رسول کی مکٹی اٹھا کے لے آؤں میں اپنا سویا نصیبہ جگہ کے لے آؤں خدای پاک مجھے اتنا دعا تا کر دے خدای پاک مجھے اتنا دعا تا کر دے میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں خدای پاک مجھے اتنا دعا تا کر دے خدای پاک مجھے اتنا دعا تا کر دے میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں خدای پاک مجھے اتنا دعا تا کر دے 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 موسیقا 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 خدا دکھائیں تو وہ عرش کا زینہ دیکھو خدا دکھائیں تو وہ عرش کا زینہ دیکھو اپنے بچوں کی کمائی سے مدینہ دیکھو موسیقا 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 کیونکہ ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے عجیز کا پتہ لگاؤ کہ انسان کون ہے ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے اس کا پتہ لگاؤ کہ انسان سنبل والوں کی آواز آنا چاہیے کیونکہ سنبل کی آواز اللہ غریقِ رحمت فرمائے برق صاحب کو سنبل کی آواز پوری دلی گورنمنٹ میں گنجھتی ہے میں غلط تو نہیں بولنا ہوں تھا اور ابھی بھی گونج رہی ہے ابھی گنجوادی یہاں والوں نے تو میں چار مصرے پڑھنا ہوں کہ ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو مسلمان کون ہے آجی اس کا پتہ لگاؤ کہ انسان کون ہے یوں مندروں مسجد کے جھگڑوں میں نہ گھر گھر جا کے پتہ لگاؤ پریشان کون ہے اب چار مصرے پڑھنا ہوں میں پولیس پرشاسن کے لیے جتنے بھی پرشاسن کے سامنے صاحب کڑے ہیں ہمارے اور ادھر ادھر جتنے بھی لوگ ہمارا سہیوک دے رہے ہیں پولیس پرشاسن کے کہ جیتے جی اپنے کسی دل کو نہ رونے دوں گا بیج نفرت کا کسی دل میں نہ دونے دوں گا اور پرشاسن فرماتا ہے کہ جان حاضر ہے میری جان کے ٹکڑے کر دو میں اپنے بھارت کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا میں چاہتا ہوں سنبھل کی سرزمین سے زوردار تعلیم پرشاسن کا استقبال کے لیے اور ان مصروں کے ساتھ کیا اللہ میرے مولا اللہ میرے مولا 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 اللہ میرے مولا اللہ میرے مولا اللہ میرے مولا اللہ میرے مولا میری قسمت کا بھی کھولتے والا اللہ تعالیٰ میری قسمت کا بھی کھولتے والا اللہ تعالیٰ میری قسمت کا بھی کھول دے تالا اللہ تعالی سب کی قسمت کا تُو کھول دے تالا اللہ تعالی سب کے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا اللہ تعالی میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا اللہ تعالی میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا اللہ تعالی میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا تیرے محبوب کی امت بہت پریشاں ہے تیرے محبوب کی امت بہت پریشاں ہے تیرے محبوب کی امت بہت پریشاں ہے بہت پریشاں ہے پھر اسے بھیج دے پھرسے بھیج دے مکڑی کا تحت سجادے صاحب چار مصرے میں اس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے پیار کرتی ہے میری ہر بات پہ وہ اپنی جان قربان کرتی ہے سوا اس وقت میرا دل خوب خوشی سے جھوم اٹھتا ہے سوا اس وقت تیرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے میری چھوٹی سی بچی گھر میں جب قرآن پڑتی ہے میری چھوٹی بچی گھر میں جب قرآن پڑتی ہے تو تو بڑا ہی رحیم و قریم ہے اللہ میرے مولا دولو بڑا ہی رحیم و قریم ہے اللہ میرے مولا گرتے 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 تُو نے مجھے سمبھالا اللہ میری چھوٹی ہے اللہ میری چھوٹی ہے اللہ میری چھوٹی ہے اللہ میری چھوٹی ہے رہی ندیم سے اور سیٹ تو سب کے لئے میرے لئے بھائی ہیں پچھلی مرتبہ جب میرا پروگرام تھا تو آپ کا آنا ہوا ہے سرفراجشتی صاحب بیٹھے دیں اور میرا جانا ہوا مگر میں امید کرتا ہوں اس کے بعد جو کچھ پڑنا ہے بڑا انشاءاللہ تعالی کیونکہ اہل نزبت کی محفل ہے گرتے گرتے دھونے مجھے سبھالا اللہ تعالی اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے میں اپنے آپ کو تنہا کبھی نہیں پاتا تو سایا بن کے میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے مٹھانے والے تو کب کا مجھے مٹھا دیتے بچانے والے تو کب کا مجھے مٹھا دیتے بچانے والے تو کب کا مجھے مٹھا دیتے بچانے والے ساتھ ساتھ رہتا ہے اللہ تعالی مینے گل میں تو نے مجھے چلتا ہے بچانے والے تو کب کا مجھے مٹھا دیتے بچانے والے تو کب کا مجھے مٹھا دیتے بچانے والے تو کب کا مجھے مٹھا دیتے بچانے والے میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے موسیقا آخری شیخ رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہیں بہت ساری تعداد میں ہندو بھائی بھی بیٹھ ہیں میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہیں کیوں رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہے منزل ایک ہے کیوں کوئی بھگوان ہے اللہ موسیقی